السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب موجزہ لے کر آئے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے عیسیٰ ابن مریم کہ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دستر خان اتار دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم ایمان لاؤگے تو اللہ تبارکہ وطالعہ کے عذاب سے ڈرو یہ سن کر ہواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طریقے سے آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور اس بات کے ہم گوہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اتمنانے کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور زیادہ بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں ہواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طریقے سے دعا مانگی اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک دسترخان اتار دے کہ وہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے یید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تُو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخان تو اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی بھی کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخان لے کر آسمان سے اترے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمیر پر نازل ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں روغن ٹپک رہا تھا اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکا تھا اور اس کے اردگد قسم قسم کی سبزیاں تھی اور پانچ روٹیاں تھی ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون دوسری کی اوپر شہد تیسری کی اوپر گھی چوتھی کے اوپر پنیر پانچوی پر گوشت کی بوٹیاں تھی دسترخان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری شمون نے کہا جو تمام ہواریوں کا سردار تھا اے روح اللہ یہ دسترخان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یہ آخرت کے کھانوں میں سے تو آپ نے فرمایا یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی آخرت کے کھانوں میں سے بلکہ اللہ تبارکہ وطالعہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ کھانے تمہارے لیے ابھی ابھی ایجاد کر کے بھیجے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کسی کسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر نہ رکھنا مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارکہ وطالعہ نے ان لوگوں پر یہ عذاب دیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کوئی خنزیر بن گیا اور کوئی بندر بن گیا اس طرح بنی اسرائیل اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارکہ وطالعہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی اور کبھی بھی اس کے اندر خوشنودگی نہیں آئی آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ